کربلا میں کربلا میں جس سے ابباسِ عدمدار تعارف کرایا کہ ایک بندہ کونے ترے مقابلے جائے ہو سکنے کل آکھے کہ ماں پتہ نہیں ہے اتمامِ حجت واسطے ابباس تعارف کرایا کہ کون لوگ وہ مقالمیں گرسوں تب شمر نے کہا ابباس اور شمر بھی کہا لوں رہی تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول تب شمر نے کہا کہ فصاحت سے کیا حصول بیعت انہیں تو سلوہ ہمیں بھی نہیں قبول بیعت انہیں تو سلوہ ہمیں بھی نہیں قبول غازی پکارا او نجسو مرتدو جہول غازی پکارا او نجسو مرتدو جہول لی جو نمو سے نام جگر گوشہ رسول سمجھا ہے کیا امام احراق و حجاز کو سمجھا ہے کیا امام احراق و حجاز کو ارے گدی سے کھینچ لوں گا زبانے دراز سمجھا ہے کیا امام احراق و حجاز کو گدی سے کھینچ لوں گا زبانے دراز کو تُو کیا ہے تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام ارے کرتے ہیں باقشاہ کہیں بیعتیں بولان تُو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعتیں بولان تُو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام ہے کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعتیں غلام ارے تُو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام او بدگوہر یزید گجا اور گجا امام او بدگوہر یزید گجا اور گجا امام دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے ارے کابا کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے کابا کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے بولے تحیب جا کے شہِ آسمان جناب چونکہ یہ محرم کا حوالہ ہے اس لیے میں مستر نہ ہو دعائیں ہیں تم سب کی مستجاب مغرور ہیں خطاب ہیں یہ خانمان خراب خود جا کے میں دکھاتا ہوں ان کو رہے ثباب موقع نہیں بہن ابھی فریاد و آہ کا لاؤ تبرکات رسالت پناہ تھا میراج میں رسول نے پہلا تھا پہنا تھا جو لباس کشری میں لائیں نینکو سے شاہدین کے پاس سر پر رکھا امام سردار خفشناس پہنی دبائے پاکے رسول فلک ازاس اور بر میں درست و چست تھا جامع رسول کا رومار فاطمہ کا امامہ رسول شملے کے دو سرے جو چھٹے تھے بسند بکار ثابت یہ تھا کہ دوش پہ گیسو پڑے ہیں چار بل کھا رہا تھا ظلف سمن بو کا تار تار ہے اور جس کے ہر ایک مو پہ خطاؤ ختم نصار مشکو عبیو عود اگر ہیں تو حیچ ہیں ارے سنگل پہ کیا کھلیں گے یہ گیسو کے پیچ ہیں سنگل پہ کیا کھلیں گے یہ گیسو کے پیچ ہیں کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو دولہ نے سنگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو دولہ نے سنگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو پھیلی ہوئی تھی دوبارہ کپڑوں سے آ رہی تھی رسول زمن کی بو دولہ نے سنگی ہوگی نہ ایسی دلہن کی بو حیدر کی فاطمہ کی حسین و حسن کی بو پھیلی ہوئی تھی چار طرف پنجتن کی بو لٹتا تھا اطر وادیے امبر سرشت میں گل جھومتے تھے باغ میں رضوان بہشت میں اوشاق سب بہن چکے جس دم شہِ زمن لے کر بلائیں بھائی کی رونے لگی بہن چلائی آئے آج نہیں حیدر و حسن اما کہاں سے لائے تمہیں اب یہ بے بطن رخصت ہے اب رسول کے یوسف جمال کی سب کے گئی بلائیں تو لو اپنے لال کی صندوق اسلحہ کے جو کھلوائے شاہ نے پیٹا مو اپنا زینبِ عصمت پناہ نے پہنی ذرا ذرا امامِ فلق باردار نے بادو پہ جوشلین پڑے حزوجاہ نے جوہر بدن کے حسن سے سارے چمک گئے ہلکے تھے جتنے اتنے ستارے چمک گئے سیفی چلی کہ سیفِ شہِ لا فتح چلی سیفی چلی کہ سیفِ شہِ لا فتح چلی گویا صفوں پہ کھولے ہوئے مو بلا چلی بن کر سمومِ تہرو اطاپِ خدا چلی جھوکوں سے جس کے اڑتے ہیں سر وہ ہوا چلی آباز آباز الاما کی سفہرِ بری پہ تھی بڑھ کر جو یوں پھری سفہِ اول زمین پہ تھی جب سن سے فوجِ شام پہ وہ شو لخو چلی تلوار جب سن سے سن کہتے ہیں ہوا کی آواز اور تلوار کی جو تاٹ ہوتی ہے اس کی برش ہوتی ہے تاٹ اس کو سن سے کردو میں سن گئے جب سن سے فوجِ شام پہ وہ شو لخو چلی بس سر کے پل سکر میں سپاہِ ادو چلی اور ٹھہری پڑھی چمکتی ہوئی چار سو چلی آئی کساب تاب سے کیا سر فرو چلی تیزی یوں ہی زبانے زبانے سخنور کو چاہیے پاسا برو کا صاحب جوہر کے چاہیے یہ حوالہ تو کربلا میں حسین کی بہادری اور جلت کا تھا آج یہ میر ببر علی عنیز کے شیر ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے اور میں اب گفتگو کو سمیٹھتے ہوئے ایک روایت ہے کہ قاسم جو ہیں وہ شب آشور یعنی اس رات کے دولہ ہیں ان کا نکاح ہوا تھا مہرحال یہ روایت ہے تو اس روایت کو چلاتے ہوئے پہلے میں اپنا ایک شیر پیش کروں جو کہ اے قاسم بلروش بے آشور آشور کے دولا اے قاسمِ بلروش بے آشور کے دولا گاتی رہی لہرِ تیرا سہرا لبِ دریا گاتی رہی سہرا تیرا لہرِ لبِ دریا اور میرانیس کیا کہتے ہیں کہ یہاں بندگی دمِ مرگ تک وہاں ان کی شادی تھنی رہی یہاں بندگی دمِ مرگ تک وہاں ان کی شادی تھنی رہی جو تھی بات غم کی بنی رہی نہ بنا رہت تک وہاں ان کی شادی تھنی رہی جو تھی بات غم کی بنی رہی نہ بنا رہا نہ بنی رہی یہ نرالی رسم بیاہ کی کہ بنی بنا پہ وہاں بنی یہ نرالی رسم بیاہ کی کہ بنی بنا پہ وہاں بنی کہ بنا تھا نقشہ قضاء کا پہلے بنی تھی بیغا بنی رہی یہ ذوق اور یہ شوق آپ کے یہ ایک ولولا اور ذوق دے کر میں نے کچھ تک رنم سے بھی پڑھ دیا اپنے میں نے یہ اپنے آپ کو سنایا ہے ہاں اگر عالم برائے خیش پیداس برائے تو برائے اگر عالم برائے خیش پیداس برائے خود مراہم آفریدن مرزا بیدل کہتا ہے کہ اگر دنیا اپنے لیے بار پھر رہی ہے گھوم رہی ہے مناظر دیکھ رہی ہے تو اس نے مجھے اپنے بھی لیے بھی تو پیدا کیا ہے میں نے اپنے آپ کو بھی تو غزا دینی ہے تو یہ میں اپنے آپ کو غزا دی ہے میں نے میں نے آپ کو خوش نہیں کیا میں نے اپنے آپ کو خوش کیا ہے اور جب میں خوش ہوا تو میں کس وجہ سے ہوا کہ میری اندر وہ ذوق اور عقیتت تھی اور جب عقیتت تھی کن کی عقیتت تھی جن کا نام آج لیا گیا اور جن کا یہ دن ہے اور رات ہے محرم کے حوالے سے تو ان کے نانا خوش ہوئے ان کے نانا خوش ہوئے تو اللہ خوش ہوئے تو یہ مختلف خوشیاں ملا کر ہم نے جو کچھ آپ کے سامنے تھا بیش کر دیا اللہ تعالیٰ اسے قبول محرم 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 محرم